یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اسلام علیکم پاپولر نیوز سے پروگرام سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں میں ہوں آپ کا مذبان قاری مشتاہ کا منشاقی ناظرین اللہ کا یہ احسان ہے کہ جس خالق و مالک نے ہمیں حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سناخ خان بنایا ہے یہ مالک کا بڑا احسان ہے مالک کا بڑا کرم ہے اللہ تعالی ہم سب کو یہ ذوق اور شوق عطا فرمائے کہ ہماری زندگی ہمارا جینا ہمارا مرنا حضور کی محبت اور حضور کے عشق میں گزر جائے ناظرین اکرام ہم تائدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرماتے ہیں جو میرا غلام ایک مرتبہ صبح ایک مرتبہ شام مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑتا ہے تو اس کے دن اور رات کے گناہ ماف ہو جاتے ہیں یعنی ملوم یہ ہوا کہ درود و سلام کی بہت زیادہ فضیلت ہے ہمیں چاہیے کہ ہم خود بھی پڑھیں اور اپنے بچوں کو بھی کہیں اور آنے والے نسل کو بھی بتائیں کہ میرے آقا کی بارگاہ میں جو بھی شخص درود و سلام پڑتا ہے اس کو میرے آقا دنیا میں بھی نوازتے ہیں اور قبر و حشر میں بھی نوازتے ہیں تو ناظرین اکرام میں اپنے مہمانوں کا تعرف کرا دیتا ہوں میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں میں بہت ہی محبوب نادخان اور بزرگ نادخان قابل احترام سنا خان رسول محترم اختر حسین کلیشی صاحب اور دوسرے ہمارے مہمانیں سنا خان رسول محترم جمیل احمد اویسی صاحب اور جناب قاری محمد زبید نقش بندی صاحب میں تینوں مہمانوں کو دل سے اور اپنے پاپولر نیوز کی پوری ٹیم سے خوش آمدید کہتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کی محبت میں ان کے شاوق اور ذوق میں برکتیں فرمائیں پروگرام سیرت نبی بی صلی اللہ علیہ وسلم کا بقیدہ طور ہم آغاز کرتی ہیں تلاوت کلم پاک سے میں گزارش کروں گا تلاوت کلم پاک کے لئے محترم قاری محمد زبید نقش بندی صاحب کہ وہ تلاوت کلم پاک سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الابرار يشربون من کأس كان مزاجها کافورا سلام بسم اللہ سلام عین یشرب بها عباد اللہ یفجرونها تخجیرا احباد اللہ یفجرونها میمون بین پاک من نبیل ویآن محن Pul یا رحیم نبیل یا رحیم یا رحیم شرورا مستطیر رح بعد ویطعمون الطعام على حبه مسکینا ویتيما واسیرا ویطعمون الطعام على حبه مسکینا ویتيما واسیرا انما نطعمكم لوجه اللہ انما نطعمكم لوجه اللہ لا نريد منكم جزاء ولا شکورا انما نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطنیرا فوقاهم اللہ شر وذانک اليوم ولقاهم نظرة وسرورا واجزاهم بما صبروا جنة وحنیرا متکین فیها علی الارائک لا يرون فیها شمسا ولا زم هدیرا لا يرون فیها شمسا ولا زم هدیرا ودانیتا ودانیتا وليهم ظلالها وذلل قطوفها تذلیلا صدق صدق اللہ العظیم وصدق رسول النبی الكریم ماشاءاللہ بڑے ہی خوبصورت انداز میں پروگرام سیرت نبی بی صلی اللہ علیہ وسلم کا برقیدت اور آغاد فرما رہے تھے قاری محمد زبیر نقشبندی صاحب میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالی ان کے علم میں عمر میں ایمان میں برکتیں عطا فرمائے قاری صاحب آپ ماشاءاللہ بڑے اچھ انداز میں تلاوت کرتے ہیں تو کیا آپ ناشری بھی پڑھتے ہیں جی الحمدللہ اللہ تعالی کے کرم سے نات مبارکہ بھی پڑھنے کا شرف حاصل ہوتا ہے ماشاءاللہ اچھا تو قاری صاحب نات کے حوالے سے کوئی آپ کے استاد محترم یا آپ نے کب سے شروع کی کوئی اس بارے میں بتائیں گے بچپن میں مدرسے کے اندر ہی اساتذہ موجود ہیں تو انہی سے مشک کر کے یہ آگے پڑھنا سٹیج ملا مدرسے میں ہی اور وہی سے نات کا آغاز کیا تو قرصہ میں آپ سے گزالش کروں گا کہ آپ ہمارے ناظرین کو بھی آئی نات سنائیں خوشبو ہے دو عالم میں تری اے گلچیدہ کس مو سے بیان ہوں کس مو سے بیان ہوں سے بیان ہوں تیرے او تو صاف حمیدہ تجھ سا کوئی آیا ہے نہ آئے گا جہاں میں تجھ سا کوئی آیا ہے نہ آئے گا جہاں میں دیتا ہے گواہی یہی آلم کا جریدہ دیتا دیتا ہے گواہی یہی عالم کا جریدہ خیرات مجھے اپنی مغبہ کی عطا کرے خیرات مجھے اپنی مغبہ کی عطا کرے آیا ہوں تیرے درے پہ بدا مانے دریدہ آیا ہوں تیرے درے پہ بدا مانے دریدہ اے رحمت عالم تیری یاد وں کی بدولت لگ کس در جا سکو میں ہے میرا قلب تپیدہ کس در جا سکو میں ہے میرا قلب تپیدہ یوں دور ہوں تائب میں حریم نبوی سے یوں دور ہوں ہوں تائب میں حریم نبوی سے سہرا میں ہو جس طرح کوئی شاخ بریدہ سہرا سہرا میں ہو جس طرح کوئی شاخ بریدہ آیا ہوں تیرے در پہ بیدہ ماند دریدہ کس مو سے بیان ہوں تیرے اصاف حمیدہ در درِ حبیب پہ ایسا کبھی نہیں دیکھا درِ رسول پہ ایسا کبھی نہیں دیکھا کوئی سوال کرے اور وہ عطا نہ کرے کوئی سوال کرے اور وہ عطا نہ کرے اور کہا خدا نے شفاعت کی بات معاشر میں جناب قریشی صاحب کہا خدا نے شفاعت کی بات معاشر میں میرا حبیب کرے کوئی دوسرا نہ کرے میرا حبیب کرے کوئی دوسرا نہ کرے تو میں گزارش کرتا ہوں ناتِ رسولِ مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کیلئے محترم جمیل احمد احسی صاحب سے کہ آپ حضور کی بارگاہ میں گلہائی عقیدت پیش فرمائیں ہم سوے ہشر چلیں گے ہم سوے ہشر چلیں گے شہِ ابرار کے ساتھ قافلہ ہو گرمہ قافلہ سالار کے ساتھ ہم سوے ہشر چلیں گے یہ تو تیبہ کی محبت کا اثر ہے ورنہ یہ تو تیبہ کی محبت کا اثر ہے ورنہ ہم کون روتا ہیلی پٹے کہے کون روتا ہیلی پٹے کہے درو دیوار کے ساتھ ہم سوے ہشر چلیں گے پل سے مجھ ساتھ جو 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 ہم کو جو جو جائے گا پل سے مجھے سا بھی گناہ گار گزر جائے گا ہوگی سرکار کی رحمت ہوگی سرکار کی رحمت جو گناہ گار کے ساتھ ہم بھی مزہر سے سنیں گے کوئی نہ تے رنگی ہم بھی مزہر سے سنیں گے کوئی نہ تے رنگی گر ملاقات ہوئی گر ملاقات ہوئی شاعر دربار کے ساتھ ہم سوے حشر چلیں گے شہر ابرار کے ساتھ ماشاءاللہ بڑے خوبصورت انزاز میں ناتر رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا نسانہ پیش کر رہے تھے جناب محترم جمیل احمد اغیسی صاحب اللہ تعالیٰ ان کے شوق زوق محمد میں برکتے ہیں اتا فرمائے ناظرین ہمارے بڑے مقبول اور محبوب سناخان جناب اغتر حسین قریش صاحب قریش صاحب آپ سے میں یہ گزارش کروں گا کہ آپ ہم اس وقت میرے خال میں پیدا بھی نہیں ہوئے ہوں گے جب سے آپ ناتر خانی کر رہے ہیں ہاں جی تو آپ کے استاد محترم کون ہے ناتر کے حوالے سے میرے استاد اغیسی اللہ حجم عمدلی زوری اللہ رحمت اچھا ماشاءاللہ زوری صاحب آپ کے استاد محترم ہیں جے تو آپ کو یہ ناد کا شوق کب سے تھا میرا شوق تو بچپن میں تھا گارم کا محول بھی ایسا ہی تھا اچھا گارم کا محول بھی ایسا تھا جی جی گارمی آپ کے سوا کوئی اور بھی پڑھتا تھا ناد نہیں پڑھتا تھا نہیں تھا لیکن اسلامی محول تھا میرے والد صاحب جو بڑا وہ ذوق سے کہتے تھے کہ شوق سے کہتے تھے کہ ان کو شوق بھی تھا کہ میں ناد خان بڑھوں ناد خانی کے حوالے سے کہاں کہاں تک گئیں اور آپ نے جس سے زیادہ اس شاعر کو پڑھایا ہاں جی میں میں نے ایک علیہ دا کام کیا ناد خان اس کے علاوہ کہ جو اب تو کیسٹ ختم ہو گئی میں پوری پوری کیسٹ جو ہے نا اعلیٰ حضرت احمد رضا خان بریلوی علیہ الرحمت سے شروع کیا امیہ محمد بخش علیہ الرحمت حضرت سلطان بہو علیہ الرحمت اسی طرح آزم جشتی علیہ الرحمت محمد علی زوری علیہ الرحمت حفیظ طائف صاحب علیہ الرحمت اور بزرگوں کے کلام کیے ان سب مظفر واسط صاحب کا کلام کیا ان کی پوری پوری کیسٹ میں نے کیا ہے پوری پوری کیسٹ کیا ہے آپ دیکھ لیں کہ کتنی یہ محبتیں تھی اور اللہ تعالیٰ کی خاص کرم نوازی تھی اور میری محنت اتنی تھی کہ یہ اس نے قبول فرمائی پوری پوری آج بھی وہ ریکارڈ میں موجود ہیں میں نے ماشاءاللہ سات زبانوں میں نات پڑی ہے تو آپ پہلا جو کلام ہمیں سنانا چاہیں گے وہ میرے خاند میں زوری صاحب کے پیش کریں گے دی میں پیش کر دیتا ہوں صادق رامی میرے ہیں رحمتے دو جہاں ہامیے بے کسا شاپا اے امتا وہ کہاں میں کہاں رحمتے دو جہاں ہم یہ بے کساں ان کی خوشبو سے مہکے چمندر چمل ان کی خوشبو سے مہکے چمندر چمل تذکرے آپ کے انجمن انجمل چاند کی چاند کی تار کی روشن چاند کی چاند نے تار کی روشن ان کے روشن سے آیا وہ کہاں میں کہاں رحمتے دو جہاں ہم یہ بے کسا وہ نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا یہاں وہ نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا یہاں ان کے ہونے سے ہم سب کا نام نشان ان کے ہونے سے ہم سب ہم نام نشان یہ زمین آسم مکاں مکاں لا مکاں سارے ان کے مکاں وہ کہاں میں کہاں رحمت رحمت دو جہاں ہم یہ بے محلت محلت خوش نباں دل رباں دل کشاں مصطفاں مصطفاں رہنواں پیشنواں جملہ محبوبیاں انگینت خوبیاں جملہ محبوبیاں انگینت خوبیاں ہو سکے نابیاں وہ کہاں میں کہاں محبوبیاں جملہ محبوبیاں انگینت خوبیاں ہو سکے نابیاں وہ کہاں میں کہاں رحمت دو جہاں ہم یہ بے کسا آشکوں کے لئے تُو رے سینہ بنا آشکوں کے لئے تُو رے سینہ بنا 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 آشکوں کے لئے تُو رے سینہ بنا ان کے قدموں سے یسرب مدینہ بنا ان کے قدموں سے یسرب مدینہ بنا وہ بلائیں مجھے یاد آئیں مجھے وہ پھر بلائیں مجھے یاد آئیں مجھے توڑ کے پہنچوں وہاں وہ کہاں میں کہاں رحمت دو جہاں ہامیے بے قسام عمر گزرے میری ذکر سرکار میں جاؤں ان کے زہوری جو دربار میں جاؤں ان کے زہوری جو دربار میں پھر آخری سانس لوں نات پڑتا رہوں آخری سانس لوں نات پڑتا رہوں تو ختم ہوگی جہاں وہ کہاں میں کہاں کہاں رحمت دو جہاں ہامیے بے قسام چاپائے امتاں وہ کہاں میں کہاں ماشاءاللہ بڑے ہی خوبصورت انداز میں نات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا نظرانہ پیش کر رہے تھے محترم اختر حسین قریشی صاحب قریشی صاحب وہ یقیناً آپ کو سنا تو زہوری صاحب کی جات تعدہ ہوگی ہے بالکل زہوری صاحب بھی ایسے ہی کلام پڑھا کرتے تھے اچھا آپ زہوری صاحب کے ہاں ڈائے کر آپ نے سیکھا جاں گئے بگئے آپ ڈائے کرتے تھی جاں کیا آپ کا جی میں جاتا تھا جی میں جاتا تھا جب میں سکور میں پڑھتا تھا کالے میں پڑھتا تھا جی میں جاتا تھا انشاءاللہ کسور میں اچھا کسور میں کوٹ بھی رہاں جی کسور میں اچھا ماشاءاللہ اور پھر زہوری صاحب کے آپ کے علاوہ بھی کوئی مہین شگیرد جن کا نام مشہور ہوں آپ کے علاقے کے کاری زبیرسل صاحب ان کے شگیرد مسلم وہ چیچہ وطنی سے ان کے شگیرد ہیں اور بھی کافی ان کے شگیرد ہیں جو نام وارا ابتستار نیازیز مرہوم وہ بھی ان کے شگیرد ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی بالکل مجل سے اور بخیدت اور انہوں نے اس کا خودی اگاز کیا تھا اور پھر ماشاءاللہ پورے پاکستان میں ایک سلسلہ چلا تھا اور یقینا یہی چیز ہے جو ہمیں اپنی نسل کو سکھانی چاہیے ہمارے جو بچے ہیں ہماری جو بیٹیاں ہیں ان کو ہمیں یہی سبق دینا چاہیے جی فروغ انات کا سلسلہ انہوں نے بہت دربارے بابا بھولے شاہ صاحب کافی پروگرام کی ہے میں نے بھی ان کے ساتھ میں بڑی محبت سے جاتا تھا ان کا جو حکم ہوتا تھا وہ سرنگو ہوتا تھا میں انشاءاللہ وہ بڑا ماشاءاللہ انہوں نے سب کو بلایا علماء اکرام کو بھی مشایخ الزام کو بھی اور بہترین قراز رات بھی جن میں کاری قرام سلسل صاحب کاری صداقت صاحب کاری قجم حمد صاحب یہ سب ماشاءاللہ پڑے اور علماء اکرام بھی ان کا ذکر بھی ضروری ہے وہ سب کو لے کے چلے پروگرام کے لیے حضور کی محبت کے لیے سرکار عید و عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں وہ سرشار تھے اور لوگوں کو بھی انہوں نے یہ سبق دیا ہمیں بھی یہ سبق دیا ہم کریا کریا بستی بستی نات مجلس حسان کے پلیٹ فارم پہ چلے ماشاءاللہ محترم اکر حسین قریشی صاحب آپ کا یہاں پیانہ ہمارے لیے بڑے عزاز کی بات ہے تو جناب میں آپ سے گزارش کروں گا کہ ایک ہمیں اور کلام سنائیں حضور کی بارگاہ میں یعنی نات کا ایک اور نظر نہ پیش کریں غم سے بھی راہ تو تشکین میں ڈل جاتے ہیں غم سے بھی راہ تو تشکین میں ڈل جاتے ہیں جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں غم سے بھی راہ تو تشکین میں ڈل جاتے ہیں ان کی رحمت ہے خطا پوشی گناہگاروں کے ان کی رحمت ہے خطا پوشی گناہگاروں کی کھوٹ سے تیرے دربار میں چل جاتے ہیں مجھ جیسے کھوٹے سے کہ تیرے دربار میں چل جاتے ہیں رکھ ہی لیتے ہیں بھرم ان کے کرم کے سدگے رکھ ہی لیتے ہیں بھرم ان کے کرم کے سدگے جب کسی بات پہ دیوان مچل جاتے ہیں جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں غم سبی راتوں تسکین میں دھر جاتے ہیں ہاں کوئی دیکھے تو ذرا ان کی دہائی دے کر کوئی دیکھے تو ذرا ان کی دہائی دے کر عشق صادق ہو عشق صادق ہو تو پتھر بھی پگل جاتے ہیں عشق صادق ہو تو پتھر بھی پگل جاتے ہیں جب کرم ہوتا ہے اسم محمد کا وزیفہ ہے ہر ایک غم کا علاج اسم محمد کا وزیفہ ہے ہر ایک غم کا علاج لاکھ خطرے ہوں اسی نام سے ٹل جاتے ہیں لاکھ خطرے ہوں آپ پڑے ہیں تیرے قدموں میں یہ سن کر ہم بھی جو تیرے قدموں میں گرتے ہیں چھنبر جاتے ہیں ہاں جو تیرے قدموں میں گرتے ہیں چھنبر جاتے ہیں جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ بڑے ہی خوبصورت انداز میں محترم اختر حسین قریشی صاحب حضور کی بارگاہ میں گلہائی عقید پیش کر رہے تھے اللہ تعالی ان کے علم میں عمر میں ایمان میں برکتیں فرمائے ناظرین اکرام محترم اختر حسین قریشی صاحب سے گزارش کروں گا کہ آپ ہمارے ناظرین کو ہمارے نئی نسل کو نوجوانوں کو میسید دیں کیا دینا چاہتے ہیں آپ کیا محبت کا پیغام دینا چاہتے ہیں ہمارے ناظرین کو میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچیں یہ حضور کی محبت میں جو پیغام ہے نات کا اور نات وہ پڑھنے چاہیے جنہوں نے پوری زندگی نات لکھی نات کا جو فیضان جو ہے وہ اتنے بہت بڑے نات خواہ ہیں آدمی چیسی صاحب ہیں زوری صاحب ہیں حفظ مزر الدین ہیں اور جتنے لوگوں نے نات کے لیے نات کے لیے کام کیا ان کی ناتیں پڑھنی چاہیے تاکہ لوگوں کو علم ہو اور محبت اور بڑے اور یہ محبت کے اتقاض ہیں کہ نات کا جو جو ذوق ہے اللہ تعالیٰ سب بچوں کو اور جو جو بھی پڑھ رہا ہے اللہ تعالیٰ ان کو عقیدت سے محبت سے پڑھنے کی طفیق مطلب یہ کہ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہمیں شوراں کی ناتیں پڑھنی چاہیے اور ضرور پڑھنی چاہیے جنہوں نے پوری زندگی نات لکھی ہو ان میں پھر ضرور بھی ہوتا ہے ان میں شعور بھی ہوتا ہے اور شوراں کا جو کلام ہوتا ہے وہ محبت والا ہوتا ہے اور لوگوں کو پسند بھی آتا ہے اصل بات تو یہ ہے جی بہت شکریہ محترم اختر حسین قریشی صاحب محترم جمیل احمد عویسی صاحب آپ دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ اللہ تعالیٰ آپ کی محبت میں برکتیں آتا فرمائے بہت شکریہ انشاءاللہ ہمارے ہر پروگرام میں آپ کو اچھے اور نئے میسج ملا کریں گے کیونکہ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پروگرام کا مقصد ہی یہ ہے کہ حق کی بات پہنچانا سچی بات پہنچانا اور وہ بات پہنچانا جس سے ہم سبق حاصل کر کے دنیا آخرت کی بھلائیاں حاصل کریں ناظرین اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں رشاد فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو میرے ذکر سے غافل ہو جاتے ہیں میری عبادت کو چھوڑ دیتے ہیں نماز سے دور ہو جاتے ہیں حاج زکاة شریع احکام سے دور ہو جاتے ہیں اللہ فرماتا ہے میں ان کے گھر میں ان کے اوپر ایسی پریشانیاں ڈالتا ہوں کہ ان کو پتا نہیں چلتا وہ کہتے ہیں ہمیں کیا ہو گیا حقیقت یہی ہے کہ جب انسان اللہ سے اللہ کے ذکر سے اللہ کی عبادت سے اس کے ارشادات سے جب مو پھیڑتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ مختلف پریشانیاں اور مصیبتیں ڈالتا ہے اور ایک اور آیہ مبارکہ میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَمَا أَصَابَكُمْ مِن مُصِيبَتٍ فَبِمَا قَاسَبَتْ اَيْدِيكُمْ ارشاد فرمایا کہ جو تمہارے پر مصیبتیں پریشانیاں آفات و بریات آتی ہیں یہ تمہارے ہاتھوں کی کمائیے تو ناظرین ہمیں چاہیے کہ ہم روزانہ سونے سے قبل یہ سوچیں کہ آج ہم نے اچھے کام کتنے کیے آج ہم نے غلط کام ماذا اللہ اللہ محفوظ رکھے کتنے کیے اگر غلط کام کیے ہیں تو سونے سے قبل اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں اگر سارے دن اچھے کام کیے ہیں تو اس خالق کا اس مالک کا اس رازق کا اس الہ کا اس معبود برحق کا شکر ادا کریں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تیرا احسان ہے کہ آج کا ہمارا دن تیری یاد میں تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں تیری اور تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی عطاعت میں گزرا تو ناظرین اکرام کوشش کیا کریں کہ خود بھی اچھے کام کریں باقی بھی تمام جو آپ کے چہنے والے ہیں آپ کے فیملی والے ہیں ان کو بھی اچھا پیغام دیں دن اسلام کا پیغام دیں حق کا پیغام دیں جوٹ غیبہ چگلی گیلا شکوہ ایسے ہر کام سے بچیں جن کی وجہ سے دنیا آخرت سے کہیں ذلیل خوار نہ ہو جائیں بلکہ ایسے اچھے کام کریں کہ جن کی وجہ سے ہم دنیا آخرت میں کامیاب ہو جائیں ذکر سرکار سے قسمت کو جگائے ہوئے ہیں لو محمد کے گھرانے سے لگائے ہوئے ہیں چھوڑو سب باتیں کریں بات شاہ طیبہ کی چھوڑو سب باتیں کریں بات شاہ طیبہ کی ہر جگہ بات جو شاقی کی بنائے ہوئے ہیں لو محمد کے گھرانے سے لگائے ہوئے ہیں ناظرین پروگرام سیرت نبی بی صلی اللہ علیہ وسلم کا اختتام ہوا چاہتا ہے خدا نے چاہا رہی زندگی انشاءاللہ آئندہ پروگرام میں پھر آپ سے ملقات ہوگی اپنا بہت سا خیار رکھنا مجھے دعاوں میں یاد رکھنا اللہ حافظ یا نبی سلام علیکہ یا حسول سلام علیکہ موسیقل چاہل موسیقل موسیقی